اسٹریٹ بینک پنجاب کس کا تحریک انصاف اور نون لیگ میں جنگ دونوں جماعتوں کی طرف سے اکثریت کے دعوے جہانگی سرین اور عبدالعنیم خان کے آزاد ارکان سے رابطے مزید ارکان کی بھی آج تحریک انصاف میں شمولیت مسلم لیگ کاف کا مسلم لیگ نون کو صاف انکار مرکز اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حمایت کا فیصلہ چہدری برادران آج عبدالعن خان سے ملیں گے مرکز میں حکمت بنانے میں تحریک انصاف کو مشکلات ایک سو بہتر کانپورا کرنا محال عزاد اور دیگر بارڈیوں کو رام کرنا کٹھن مرکز میں تحریک انصاف کی ایک سو سولہ سیٹیں ایک سے زیادہ نشست میں چھوڑنے پر مزید آٹھ بوٹ کام ہو جائیں گے کشتی بار کیسے لگے گی پارٹی قائدین سر جوڑ زر بیٹھ گئے انتقابی نتائج پر آپوزیشن کی تحفظات اسمبلیوں میں جائیں یا سڑکوں پر احتجاج آپوزیشن جماعتیں آج اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گی شہواز شریف لاہوس اسلام آباد پہنچ گئے نواز شریف کی آیادت آپوزیشن جماعتوں کے مشاہدتی اجلاس میں شرکت کریں گے بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے بی اے پی کی پوزیشن مستقم بلوچستان افامی پارٹی اور تحریک انصاف کے رانوما آج پھر مل بیٹھیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی میں انگل کا بھی اجلاس طلب بورٹ کی رازداری ظاہر کرنے کا کیس عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر آوار الیکشن کمیشن میں پیش چیف الیکشن کمیشنر نے تحریری جواب مانگیا سماعت سولہ اگست تک نہ کری کراچی میں کچھرے سے بیلیٹ پیپرز ملنے پر الیکشن کمیشن کا نوڈیز سوائی الیکشن کمیشن اور متعلقہ ڈی آر او سے تفصیلی ریپورٹ تلا کراچی کے میئر وسیم اختر کا کہنا ہے الیکشن میں جو کچھ کیا گیا وہ کسی سے دھکا چھپا نہیں اس جماعت کا ساتھ دیں گے جو کراچی کے مسائل مل کرے گی فیصل واؤڈا کے سوالات کا جواب دینے سے انکار زلہ خیبر پر دریگن صاحب کے نو منتقی روکھنے قومی اسمبلی کے حلقے میں پہنچنے پر ہوای فائرنگ خاصہ دار فورٹ کے الیکار بھی گولیاں جلاتے رہے سپریم کورٹ کا تمام مشتبہ بینک اکاؤنٹس پر آپریٹ نہ کرنے کا حکم کمپنیاں بند ہوتی ہیں تو ہو جائیں اکاؤنٹ سے کروڑوں کی ٹرانزیکشن دی ہیں فائی کی تحقیقات کے بعد فیصلہ کریں گے چیفز رسلس آف پاکستان کے رمانس آبادی میں تیزی سے اضافہ بم دھماکہ ہے آبادی بڑھنے سے وسائل اور رہنے کی جگہ کم ہو رہی ہے ماضی میں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے جو کچھ ہو چکا وہ وقت واپس نہیں آسکتا ماضی کے تجربات سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اسکود نوٹس کی سمات کے دوران چیفزز کے رمانس نواز شریف کے خلاف آلدیزیا ریفرنس کی سمات بغیر کسی کاروائی کے یکم اگست تک ملتبین نواز شریف کو پیش نہیں کیا گیا سرکاری گھر کی مرمت پر زائد اخراجات سے متعلق ریفرنس اسلامباد ہائی کورٹ کے جسیس شاکت عزیز صدیقی کے خلاف آج سپرین جوڈیشنل کاؤنسل میں سمات ہوگی ہوای فارنگ اور پولیس اہل کاروں پر تشدد کا کیس تحریک انصاف کے ایم پی اے ندیم عباد سوارہ سمیت اکیس موجبان کو آج انصداد دیشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا چیف جسٹس نے ندیم عباد کی گرفتاری کا ہوتی لیا تھا کراچی میں بادنوں کے ڈیرے چوبیس گھنٹوں میں بونہ باندی کا امکان مہکنو سمیات کا کہنا ہے آج شہر کا دردہ حرارت پتیس ڈگری تک جائے گا جاپان میں توفان سے تباہی موسطہ دھر بارش اور تیز ہواوں سے نظام اکر زندگی مفتوش چوبیس افراد سفنی بجلے کا نظام برہم برہم ٹھینوں اور پروازن کا سکیڑویل بھی مطابق میامر میں ڈوب گیا توفانی بارشوں سے ملک کے بیشتے علاقے زیریا بھادثہ میں بیس سے زیادہ افراد ہلاک تک ہزار پر گھنٹ ہے بھارتی ریاست آسام کا چالس لاکھ افراد کو شہری ماننے سے انکار انہیں سو اکتر سے بنگالی آسام میرے حاج پسید آئی سی سی کی ونڈے رینکی میں پاکستان کی ترقی پانتری پوزیشن حاصل کر لی اور سیوری ٹیم چھٹی پوزیشن پر پہنچ گئی بلے بازوں میں بابر آسم کا دوسرا نمبر فخر زمان کی لمبی چلانگ سور کے نمبر پر آگئے بولرز میں حسن علی اور لانڈرز میں محمد حفیظ کی تیسری پوزیشن سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ٹوانی فو نیوز اور بارہ وجہ کے بلوٹن میں میں ہوں فرواوی میں ہوں بزر موظم سب سے پہلا کو بتائیں گے فاروق سرطار اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اے پی سی میں آپ نے شرکت کی پارٹی کے موقف اب کچھ اور آ رہا ہے اصل میں ایم کیو ایم اب کیا چاہتی ہے اور کیا آپ کر رہے ہیں آپ حکومت میں جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ باتچیت کریں گے دیکھیں یہ پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ ہم حکومت میں نہیں جا رہے ہاں جب پرائیم بینسٹر کا ووٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہم نے عموماً جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے اس کے امیدوار کو ہم اس لئے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ جمہوریت کی گاڑی آگے چلے اور سیاسی جمہوری عمل جاری اور ساری رہے اور کسی بھی نئے بننے والے وزیر آزم کو پارلیمان یا قومی اسمبلی کی طرف سے ایک پوری سپیس ملے موقع ملے یہ ایک روایت ہے ہماری نا تو پہلی یہ بات تو کلیر ہو گئی ہے دوسرا مجھے کہنا ہے کہ یہ بدترین دھاندلی والے انتخابات تھے بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے اور ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں پیٹیشنز لے جا رہے ہیں ٹریبینل بنے گا اس میں بھی جائیں گے اور دیکھیں کس قدر زیادتی اور نائنسافی ہے کہ باقی تمام جماعتوں کو یہ موقع دیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اکثریت میں آنے والی جماعت کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ جمہوریت کا جو پہیہ ہے وہ رکے نہیں چلتا رہے جی بلکہ انہوں نے کہا کہ جس کو بھی اکثریت ملے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور وزارت عظمہ کے لیے ہمارا ووڈ اسی کا ہوگا جس کے پاس اکثریت ہوگی فاروق ستار اپنی سیٹ تو ہار گئے لیکن ایم کی ایم کی جو ہے وہ سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی میں جس کے بعد ان کے جو ووٹ کی بھی امیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی دھاندلا ہوا یہ کہنا تھا فاروق ستار کا اور ریزلٹس کے حوالے سنوے نے کہا کہ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جمہوریت کو فروغ دیں گے اور اسیمبلی میں جائیں گے اور جس کے پاس اکثریت ہے ہم اسی کو سپورٹ کریں گے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کا پہیہ رکھنے نہیں چاہیے چلتے رہنا چاہیے اور اس لیے جو ہے وہ ایم کی ایم کمپرومائز کرنے کے لیے دیار ہے پوری گنتی میں بھی یہ امید ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں لیکن ان کو بھی یہ موقع فرام نہیں کیا کیا جبکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور کہیں کہیں پی ٹی آئی کو جہاں وہ ہارے ان کے امیدواروں کو یہ موقع دیا گیا لیکن ایم کی ایم کو ہرایا گیا ایم کی ایم کا منڈیٹ چھینہ گیا ایم کی ایم کا منڈیٹ چھرایا گیا اور جب فاروق صدہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آگے بڑھتے وقت آئیں کہ زلہ قیبر کے علاقے پاک افغان شارعہ پر پاکستان طریقہ انصاف کے نو منتخب ایم این اے نورالحق قادری کے استقبال میں بھرپور ہوائی فائرنگ کی گئی جو اکھل یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھرپور ہوائی فائرنگ کی گئی ہے ویڈیو ٹی 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 فور نیوز کو حاصل ہو چکی ہے یہ مناظر ہیں جب ان کا استقبال کیا گیا زلہ قیبر کے علاقے پاک افغان شارعہ پر پاکستان طریقہ انصاف کے نو منتخب ایم اے نورالحق جب پہنچے تو ان کا بھرپور ہوائی فائرنگ کے ساتھ استقبال کیا گیا اور یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں بھرپور ہوائی فائرنگ کی گئی اور استقبال کیا گیا وہاں پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں علاقہ گولیوں کی تر تراہت سے گونج اٹھا اور آپ نے یہ مناظر ٹوئنی فور نیوز کی سکرین پر دیکھے بھی آپ کو بتائیں کہ زلہ خیبر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں لاہور سے لاہور پلس نے ندیم بارہ کو ریواند کے لیے اعتصاب کوٹ میں پیش کر دیا ہے جو میں کھلا کو بتائیں کہ ندیم بارہ کو اعتصاب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا جھکڑے گا پریس احرکالوں کے ساتھ جس کے بعد تمام صورتحال ابھی سامنے آ رہی ہے شاہین عتیق سے ہم مزید جانتے ہیں شاہین آگاہ کی جگہ ہے ندیم بارہ کو عدالت پیش کر دیا گیا مزید جو مزید جو مزید جانتے ہیں ان کو عدید پیش نہیں کیا گیا یہاں پر ندیم عباد بارہ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ مجھے سیاہی سپلس کی بناتے اوپر انہوں نے پکڑا ہے وہاں پر جگہ میرے ساتھیوں پر تشدد بھی کیا گیا پولیس وہاں پر آئی تھی جس کے ہم نے اپنا دیفنس کے لیے وہاں پر کاروائی کیا ہے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کامیابی کے بعد وہ فائرنگ ہے شاہین عتیق آپ ہمیں آگا کریں ندیم بارہ کو عدالت پیش کیا گیا ہے لیکن ان کو عدالت نے اس وقت پیش کیا گیا اور اس سے پہلے کے مناظر ہیں جب جھگڑا ہوا اور برپور ہوای فائرنگ کی گئی یہ مناظر نہیں دوسری جانبی سٹیٹ بینک کے غیر معمولی اقدامات کے باعث ڈالر نیچی آنے لگا ہے اپن روپے کی قدر بڑھ گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے سلسلہ جاری ہے گزشتہ پانچ دنوں کے دوران اوپن مارکٹ کی بات کی جائے تو اس میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ملکی معیشت پر الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے مذبت اثرات پڑھنے لگے اونچی اڑان کرنے والے ڈالر کے پر کٹنا شروع ہو گئے گزشتہ چار روز کے دوران اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے ڈالر نو روپے کمی کے بعد ایک سو اکیس روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے انٹر بینگ مارکٹ میں بھی چار سال بعد ڈالر کے ریٹ گر گئے اس وقت ڈالر ایک سو بائیس روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے ڈالر نیچے آتے ہی چار سو پچاس سرب روپے ملکی کرزوں کا بوجھ بھی کم ہو گیا حبیب خان 24 نیوز کراچی سابق وزیراعظم کی بات کرتے ہیں نواز شریف اس وقت پیمز اسپطال کے کارڈک وارڈ میں زیر علاج ہیں پانچ شکنی میڈیکل ٹیم آج میاں محمد نواز شریف کے مزید ٹیسٹ کرے گی ہماری نمائندہ سبا وجیر اس وقت پیمز اسپطال میں موجود ہیں ان سے تفصلا جانیں گے سبا وجیر آج جو ہے وہ سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے پانچ شرکنی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو ٹیسٹ کرے گی ان ٹیسٹ میں شگر اور دل کے گردوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا جو بلڈ پریشر ہے وہ گزشتہ رات بہت زیادہ آئی تھا جس کی وجہ سے ان کی دعاوں کی جو مقدار ہے وہ بڑھانی پڑی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پانچ شرکنی ٹیم کے میبران میں ڈاکٹر ایجاز قدیر جو ہے جنہوں نے گزشتہ رات نواز شریف کا ٹیسٹ کیا تھا ان کو گزشتہ رات ہی دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ بھی اس وقت کارڈک سینٹر میں جو ہیں وہ زیر علاج ہیں اور اس وقت وہ تشویشناک حالت میں یہاں پر موجود ہیں ان کو اس سے پہلے بھی دو اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ان کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ ناساس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اس وقت پیمز ہاسپیٹل میں میں کارڈک وارڈ کے بلکل سامنے کھڑی ہوں یہاں پر سیکیورٹی انتہائی الٹ کر دی گئی ہے کیونکہ نواز شریف کی فیملی سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر آنے والے ہیں وہ نواز شریف کی آیادت بھی کریں گے اور انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت نامہ جو ہے وہ مانگا ہے اور اجازت ملتے ہی وہ یہاں پر پیمز ہاسپیٹل جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اور نواز شریف کی جو ہے وہ آیادت کریں گے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نواز شریف کو جس وارڈ میں رکھا گیا ہے وہاں پر سیکیورٹی انتہائی بہت زیادہ الٹ ہے یہاں پر جیمبرز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی انتہائی بہت زیادہ ایشو ہے کسی بھی گیر متعلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کے جو پہلے ٹیسٹ کیے تھے اس کے بعد آج جو ٹیسٹ ہونے ہیں اور آج کی ٹیسٹ کے بعد کوئی حتمی ریپورٹ جو ہے وہ سب کے سامنے لائے جائے گی کیونکہ اس وقت نواز شریف کی جو طبیعت ہے وہ بہتر نہیں ہے ان کا شگر لیول جی بھی ہے وہ بھی بڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ان کی یہاں پر ایسی جی بھی ہونی ہے اور شگر کے بھی مکلف ٹیسٹ جو ہیں وہ یہاں پر کیے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا سبابہ جی تفسدات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اعتصاب عدالت میں ریفرنس کی سماعت بغیر کاروائیہ کا مگست تک ملتوی کر دی گئی ہے نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس بھی پیش نہیں ہوئے ہیں اسی پر بات کریں گے اعتشام قیانی سے اعتشام قیانی بتائے گا ملتوی کر دی گیا ہے یہ ریفرنس کی سماعت اور خاجہ حارس بھی آج پیش نہیں ہوئے ہیں دیکھیں اعتصاب عدالت کی جائج محمد بشیر کی جانب سے یہ معاملہ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو درخواست نواز شریف نے یہاں پہ دائر کی ہوئی ہے اس سے مشروط کر دیا ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو نواز شریف کی جانب سے درخواست دائر کی جئی ہے اس نے یہ موقع فکمیا گیا ہے ایک ریفرنس میں چونکہ جائج محمد بشیر فیصلہ دے چکے ہیں اس لیے دیگر دور ایسنسز وہ نہ سنیں اس پر سماعت کل ہونی ہے آج جب اعتصاب عدالت کی کاروائی کا آغاز ہوا جو خاجہ حارس کے معاون وقیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اعتصاب عدالت کے جج نے ان سے استفسار کیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت کب ہوگی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کل درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے جس پر جو کیس کی مزید کاروائی ہے وہ یکم اگرس پر ملتوی کی گئی ہے اس سے پہلے پچھلی سماعت پر بھی کاروائی اسی وجہ سے ملتوی کی گئی تھی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانت سے دیگر دور ایفرینسز سننے کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے تو اس کے بعد سماعت آگے بڑھائی جائے اگر یہی جج اعتصاب عدالت نمبر بن کے جج محمد بشیر اگر مزید دیگر دور ایفرینسز کو سنتے ہیں تو یکم اگرس سے اس کاروائی کو آگے بڑھائی جائے گا لیکن اگر اسلامباد ہائی کورٹ کی جانت سے ڈائریکشن آتی ہے کہ کوئی اور جج کوئی کسی اور عدالت کے جج اس کیس کو سنیں گے تو یہ دیگر دور ایفرینسز جو ہیں یہ اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر سے دوسری عدالت کو منتقل کیے جائیں گے اور دوسرے عدالت میں یہ کاروائی آگے بڑھائی جائے گی اس سے پہلے نیب کی جانت سے جو تینوں ریفرینسز دائر کیے گیتے وہ اسلامباد عدالت کے جج محمد بشیر اب تک سن رہے تھے لیکن اس سے پہلے چونکہ ایون پیلڈ ریفرینس میں وہ فیصلہ دے چکے ہیں تو اس کی نواز شریف کی جانت سے ایک ترخواست دائر کی جئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ دیگر دو ریفرینسز جو ہیں ان کو دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے بہت شکری آپ کا اعتشاہ مسلم لینگ نون کے سادر میاں محمد شہباز شریف کی بات کرتے ہیں جو اسلامباد پہنچ گئے ہیں شہباز شریف سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی آیادت کریں گے جبکہ وفاقی دار الحکومت میں اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں جو وہ کرنے والے ہیں اسی پھر بات کریں گے اپنے نوائندے عمر اسلام سے عمر اسلام کافی مصروف دن رہے گا میاں محمد شہباز شریف کا آج دی بلکل سختے نہ ہو اس کے سر جائے گا اس کو مارکہ یہ چیزے گا اسی حوالے سے پاکستان مسلم لینگ نون کے سادر میاں محمد شہباز شریف مظہرک ہو گئے ہیں نہ صرف حضاد ارکان احسنی سے ملاقات کریں بلکہ مختلف پارٹیوں میں سربراہان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور ہمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آپ کو بتا دے جنے کہ مسلم لینگ نون محمد شہباز شریف اسلام آباد پہ ہو چکے ہیں جہاں پر وہ اپنے بڑے بھائی محمد نوار شریف کی آیادت بھی کریں گے اس کے بعد وزرائی کے مطابق آہم سیاستی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ آئندہ پارٹی کے آئندہ صوبے پنجاب میں حمایت کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان مسلم لینگ نون کو مختلف سیاستی پارٹیوں کی حمایت کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنا سکے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دینے کے لیے عمر وفاق پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے نمبر گیم میں پی ٹی آئی اب بھی تھوڑا پیچھے ہے جانگی ترین علیم خان کی آزاد آرکین سے ملاقاتیں اور رابطے بھی ابھی جاری ہیں صورتحال سے آپ کو آگا کریں گے ابھی بھی نمبر گیم نمبر گیم کا جو ہے وہ گیم جاری ہے کون آگے کون پیچھے ہے اور ساتھ ساتھ وفاق اور پنجاب میں کیا صورتحال بنے گی کیپی میں تو حکومت جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ وفاق اور پنجاب کی گربات کی جائے تو وہاں پر ابھی جوڑ توڑ جاری ہے اور ساتھ ساتھ اکثریت جینے کی بھی کوشش کی جاری ہے تو آپ کو بتائیں گے پاکستان طریقہ انصاف وہ اس وقت اجلاس کر رہی ہے اور جوڑ توڑ اس کے لئے رابطے کر رہی ہے ساتھ ازاد آرکین سے بھی بات چیز جاری ہے جہانگی ترین اور علیم خان جو ہے وہ ازاد آرکین سے ملاقاتے کر رہی ہیں رابطے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کافلیک سے بھی آج بات ہونا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیاں ہیں جو کہ ہم خیال ہیں ان کے ساتھ بھی بات جاری ہے تو آج یا کل تک ایک دو روز تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان کیا جائے گا عام انتخابات میں طریقہ انصاف کو واضح اکثریت ملنے کے باوجود عمران خان کو وزیراعظم بننے کے لیے ووٹوں کا مطلوبہ ٹارگٹ ملتا ہوا ابھی دکھائی نہیں دے رہا وہ کیسے یہ ریپورٹ دیکھئے تحریک انصاف کو واضح مینڈٹ ملنے کے باوجود حکومت سازی کا عمل بہران کا شکار ہے مرکز میں تحریک انصاف اور نونڈیگ اکثریتی جماعتوں کے طور پر سامنے آئی ہیں اس کے باوجود دونوں جماعتوں کو آزاد امیدواروں پر انحصار کرنا ہوگا عمران خان کو قومی اسمبلی کی پانچ نسستوں میں سے چار خالی کرنا ہوگی غلام سرور کو بھی اپنی سیٹ چھوڑنا پڑے گی ان کے علاوہ پرویز خٹک اور حصد کیسر کو بھی اپنی ایک نشست چھوڑنا ہوگی عمران خان کو وزارت عظمہ کے لیے ایک سو بہتر ووٹ درکار ہیں الیکشن کمیشن کے عداد و شمار کے مطابق تحریک انصاف اکسو سولہ نونڈی کے چونسٹھ پپلز پارڈی کے ترے سٹھ اور آزاد امیدواروں کے تیرہ نشستیں ہیں تیرہ آزاد امیدواروں میں سے دس کافلی کے چار بلوتستان سے بی اے پی کے چار شیخ رشید کا ایک جی ڈی اے کے دو دو ووٹ اور بلوتستان کی جمہوری وطن پارڈی کے ایک ووٹ سے بھی امران خان کو وزارت عظمہ کے لیے ایک سو بہتر ووٹوں کی مطلوبہ ساتھ اکثریت نہیں مل سکتی اس صورتحال سے راہ نجات کا نسخہ صرف آسیف زرداری کی جیب میں ہیں قوم اسمبلی کا اجلاعات گیر آگست کو بلائے جانے کا امکان ہے ادھر متحدہ مجلس اول میں صرف ایک الیکشن کے بعد ہی پوٹ پڑ چکی ہے جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ نے ملانا فضل الرحمن کی حلف نہ اٹھانے کی تجویز مسترد کر دی ہے اور اسمبلی کے اندر رہ کر مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر ایم ایم ای کا ہنگامی اجلاس بھی آج شام کو اسلامباد میں طلب کر لیا گیا ہے تو بتائیں گے آپ کو صورتحال ایم ایم ای جو کہ مذہبی جماعتوں کا ایک گھڑ جوڑ ہے اس میں پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے اور جماعت اسلامی اور ملانا فضل الرحمن کی جو پارٹی ہے اس میں پھوٹ پڑ رہی ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بات بتائیں کہ ملانا فضل الرحمن کا حلف نہ اٹھانے کا جو مشورہ تھا جو تجویزی کی تھی ان کی جانب سے وہ بھی مسترد کی جا رہی ہے اور ایم ایم ای کے اندر جو ہے وہ پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے اسمبلی میں جو حلف اٹھانے کا معاملہ ہے وہ دیکھنا ہوگا کس کروٹ بیٹھتا ہے متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گمگومی کی سیچویشن میں ہے اور جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ نے ملانا فضل الرحمن کی حلف نہ اٹھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اسمبلی کے اندر رہ کر مضبوط آپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دوسری جانب ایم ایم ای کا ہنگامی اجلاس بھی بلائے گیا ہے آج شام کو اسلامباد میں دیکھنا یہ ہوگا کیا فیصلے ہوتے ہیں اس میں کیونکہ ایم 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 ای جو ہے وہ ابھی تک ایک پوائنٹ پر نہیں آسکی کذافی بڑ سے مزید جانتے ہیں کذافی بڑ بتائے گا کیا صورتحال ہے ایم 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 ای جو ہے وہ اس میں پھوٹ پرتی دکھائی دے رہی ہے جی بلکل جی کیونکہ ایم ایم ای کے جو سہادی جماعت ہے جمال درست کامی اس نے یہ فیصلہ کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی شاہست کر رہے گی اور ان کے ارائکنگ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور حلق بھی بھائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے جو ہے وہ اپوزیشن کا صدرہ ادا کرے گی جو جماعت سے ملنے سے عاملہ کا اجلاس ہے اس نے اس بات کی نفی کی جاؤ کہ مولانا فضل رحمان کی تجبیز وہ درست نہیں ہے اور آج شاہ مولانا فضل رحمان کی تجارت میں انہوں کے انگامی بلاس بھی بھائے گیا ہے جو سے انہیں قائل کرنے کی پوشش کی جائے گی کہ وہ اپنا پیسہ واپس میں اور پارلیمنٹ کے اندر رہے گی جنہوں کو چاہتے کی جائے گا ٹھیک ہے آپ کا شکریہ کتافی بڑھ آپ نے ہمیں آگا کیا ادھر مسلمی کاف کا وقت آج عمران خان سے مہم ملاقات کرے گا ملاقات میں پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی سے متعلق حکمت عملی بھی تیہ کی جائے گی ملاقات ہے اور خاص طور پر جو وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا معاملہ ہے اس پر جو عمران خیال کیا جائے گا اور اس چیز کے امکان کا بھی دار کیا جا رہا ہے کہ جب جو بڑی بیٹک ہوگی بنی گالا میں اس کے بعد جو رہنما ہیں مسلمی کاف کے وہ جو وہاں سے واپس روانہ ہوں گے تو جو بنی گالا کے باہر جو بیریر ہے وہاں پر جو ہے وہ میڈیا کو بھی اس حوالے سے آزار کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی اندرونی جو مشاورت ہے وہ بھی وقتاً فا وقتاً جاری ہے دوسری طرف لانگیر پرین اور علیم خان جو آزار امیدواروں کے ملاقاتوں اور رابطوں کا جسرسلہ ہے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج شام تک پی ٹی آئی ذرائع میں یہ بتاتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی خبر جو ہے وہ آج نکل کرتی ہے اور اس حوالے سے جو پیش رفت تک کی ہوئی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے اس کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے شکریہ ولید آگاہ کرنے کے لیے مزید قبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک آپ کو لاہور میں چلیں گے جہاں پر امیر جماعت اسلامی صلاح جلحہ کس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپوزیشن کا برطور کردار ادا کریں گے ہم ہر اچھے اقدام کی حمایت کریں گے اور نئی حکومت کو مقا دیں گے کہ وہ اپنے سعودین کے پروگرام پر عمل درامت کرے عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں مدینہ جیسی اسلامی ریاست کا جو اعلان کیا ہے ہم اس پر عمل درامت کے اب منتظر ہیں اور قرآن اور سنت کے بالا دستی اور اسلامی ریاست کے ذریعین فصلوں پر عمل درامت کے منتظر ہیں عوام کے مسائل کا حل سوک کے خاتے میں اسلامی نظریہ کی کونسل کے سپارشات پر عمل درامت بے حیائی حریانی اور پہاشی کے خاتمیں اور ہر قسم کے کروشن کے خاتمی کے لیے عملی اقدامات کے منتظر ہیں مہنگائی کے خاتمیں اور خاص کر ایک کرول نوجوانوں کو روزگار پراہم کرنے کا وعدہ پچاس لاکھ لوگوں کو گرر مہیا کرنے کا وعدہ خصوصی طور پر غیر ملک کے مداخلت بند کرنے اور قرضوں کے چنگل سے خاص طور پر آئیمے پور وڑ بینگ سے چنگل سے قوم کو چھوڑانے کا اور نجات دلانے کے وعدے پر عمل درامت کے منتظر رہیں گے عمران خان صاحب نے کشمیر کے ازادی کے لیے بارت سے مزاکرات کی جس وعش کا اظہار کیا ہے لیکن ہم یاد دلاتے ہیں کہ کشمیر کے ازادی تک تجارت کا فائدہ صرف اور صرف بہارت کے حق میں جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مزاکرات کشمیری کی عادت کے بغیر نامکمل رہیں گے موازد سادیہ دلات جوان سیرا جو رہا کے اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے تھے آپ نے ملائزہ کی دوسری جانے پیپلز پارٹی کا وفظ میر حاصل بزنجو کی رہائشگا پر اس وقت پہنچ گیا ہے گرینڈ اپ پوزیشن الائنس کے قیام پر باتچیت بھی کی جا رہی ہے جی ہاں یہ اہم پیش رفت ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا وفظ میر حاصل بزنجو کی رہائشگا پہنچ گیا ہے مزید اس پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ارفان ملیک ارفان ملیک آگا کیجئے گا دیکھیں پیپلز پارٹی نے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے قیام کے لیے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے اور اب تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے وفظ کی مختلف چاسی جماعتوں سے اس میں خاتفی کامیابی حاصل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو اور وہ جماعتیں جنہوں نے ایوان میں جا کر ہلف نہ اٹھانے کی بات کی تھی اب ہمیں وہ مائل نظر آتی ہیں کہ وہ ایوان میں بھی جائیں گی اور جا کر ہلف بھی اٹھائیں گی اسی سلسلے میں آج خرششاہ کی سربراہی میں یہ وفظ میر حاصل بزنجو کی رہشگاہ پر پہنچا ہے اس وقت بات یہ جاری ہے تمام نقاط جو ہیں اپوزیشن کے پاس جو مواقع ہیں وہ میر حاصل بزنجو کے سامنے رکھے جا رہے اور ان سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس گرین اپوزیشن الائس کا حصہ بنے ایوان میں آئیں تاکہ حکومت کو تف ٹائم دیا جا سکے اور اس حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے اپوزیشن اب بھی سٹرانگ پوزیشن میں ہے اگر متحد ہو کر چلتی ہے تو عمران خان کی جو مجاوزہ حکومت ہے اس کو انتہائی تف ٹائم دیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جو تمام نکات ہیں ان پر سینے بات چیت ابھی بھی جاری ہے بات چیت جاری ہے شکریہ ایرفان مرک پھر بس بہاڑی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں الیکشن کا ندیجہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے عمران خان کی ارینج میریج ہوئی ہے عمران خان کو جتوانے کے لیے ایک نہیں فل پنچرز لگا دی گئے جس میں فل پنچر لگائے ہیں فل پنچرز لگائے ہیں ایک پنچرز لگائے ہیں فل پنچرز لگائے ہیں ٹائر پنچرز ان میں پینسی سکتے ہیں اگر بیجیانی سرچ لگی تو جو بیجیانی کیتے ہیں بمہ امران کہتے ہیں اس کے اندر جو ووٹ ریجیکشن ہے وہ کیتے ہیں جتنا ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے اسی کے اوپر فانسو سے ایک ہزار سے تری اٹھار سے ریپوس پارٹی کے اور مسلمی کرو کے مول ہرمایا گیا یہ ایسا ہی لگتا ہے میں آپ کے چیز میں بکھا یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ایک ارنج بیرنشتہ امران کے ساتھ حضور فیصل آباد میں قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں ووٹنگ کی دوبارہ گنتی جاری ہے این ایک سو آٹھ این ایک سو چھے اور این ایک سو دس کے نتائج چیلنج کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ نتائج چیلنج کیے گئے ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے تین اہم حلقیں ہیں این ایک سو آٹھ این ایک سو چھے اور این ایک سو دس جہاں پر نتائج چیلنج کیے گئے اور اب ووٹوں کی گنتی دوبارہ جاری ہے عابد شیر علی رانا سناولہ کا یہ حلقیں ہیں جہاں پر ووٹوں کی گنتی دوبارہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ رانہ صلی اللہ جو جیتے تھے کم آجن سے وہ برقرار رہتے ہیں یا پھر نہیں اور دوسری جانب عابد شیر علی جو ہیں وہ بہت کم آجن سے ہارے تھے وہ بھی ان کی ہار جو ہے برقرار رہتی ہے یا پھر وہ جیت میں بدل جاتی ہے آزاد نوڑی آزادار حسین سے ہم مزید جانتے ہیں اس تمام صورتحال پر آزادار بتائیے گا اس وقت جو ہے وہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ دوبارہ کی جا رہی ہے کیا صورتحال ہے آزادار حسین سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے یہ اہم ترین ہلکے ہیں فیصلہ بات کے جہاں پر کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے اور چیلنج کی گئی تھی یہاں پر جیت جو ہے وہ ہارنے والوں کی جانب سے تو اب دوبارہ سے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی جاری ہے اور ری کاؤنٹ کا سلسلہ جاری ہے وہ فیصلہ بات کے یہ اہم ہلکے ہیں N108, N106 اور N110 جہاں پر نتائج چیلنج کی گئے اور اب جو ہے وہ ایک بار پھر کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دماغ سورتحال کے عابد شرالی، رانہ سناؤلہ اور دیگر جو ہیں وہ اہم رکن ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے چیلنج کیا جبکہ دوسری جانب نوملی کے رانہ سناؤلہ، عابد شرالی ہیں ان کے حلکوں میں بھی دوبارہ کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا دوبارہ کاؤنٹنگ کے بعد ریزلٹ کیا نکلتا ہے انتہائی کم مارجن سے جیت بھی نہیں تھی یہاں پر جیتنے والوں کو ان کو آیا ہے دوبارہ سے جیت برقرار رکھی جاتی ہے یا پھر کچھ تبدیلی آتی ہے یہ تو ابھی دیکھنا ہوگا لیکن کاؤنٹنگ عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے فیصل آباد کے یہاں ملکے ہیں N106, N108 اور N110 یہاں پر دوبارہ سے کاؤنٹنگ جاری ہے رانہ افزل نے ریاض کی کامیابی کو بھی یہاں پر چیلنج کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رانہ سناولا کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے ازادار حسین سے ہم جانتے ہیں صورتحال ازادار آگاہ کیجئے گا آج بلکل فیصل آلے سے بات کیجئے تو اس وقت تین حلکوں میں گنتی کا عمل فیصل آباد میں کومی اسمبلی کے والے سے جاری ہے جس میں حلکہ N106 جس میں ڈاکٹر نسار جٹ اور رانہ سناولا ہے اور ڈاکٹر نسار جٹ کے جانب سے یہ ازادار گیا ہے کہ حلکہ N106 میں دھاند لی ہوئی ہے اس لیے جو ریکاؤنٹنگ ہے وہ دوبارہ کروائی جائے اور حلکہ N106 میں گنتی کا عمل جاری ہے آج حلکہ N106 میں گنتی کا تیسرا روز ہے اور دو روز کے دوران بات کی جائے تو سترہ پولنگ اسٹیشن کی جو گنتی تھی حلکہ N106 کے والے سے وہ ہی تھی اور حلکہ N106 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان ویلڈ پیپر ہے ان کے تداد میں اضافہ ہو رہا ہے ویلڈ پیپر کی تداد ہے وہ کم ہے جو پریزیڈنگ افسران تھی ان کے جائے سے سٹیم تو لگا دی گی مگر جو دستقات تھی ویلڈ پیپر وہ نہیں کیا گیا تھا اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کی تداد بہت زیادہ ہے اور آج حلکہ N106 میں ریٹننگ افسر کا یہ کہنا ہے کہ جو عملہ ہے اس کی تداد بڑھا دی جائے گی اور آج حلکہ N1023 سے پی ٹی آئی رہنما واجد عظیم نے نون لیگ کے ملے گریاز کی کامیابی کو چیننج کیا ہے جمال الدین جمالی سے ہم مزید جانیں گے جی جمال الدین جمالی آگاہ کیجئے گا آجی حتی جائے کمیدوار ہم نے ایک سو تیش سے واجد عظیم نے ووٹوں کی تبارہ کے انٹی کے لیے درخواست دائر کی تھی لیکن ریٹرننگ افسر نے درخواست کو خارج کر دیا ہے مفترض کر دیا ہے آرڈر میں ریٹرننگ افسر نے لکھا ہے کہ واجد عظیم نے جو ہے جبارہ ووٹوں کی انٹی کے لیے ترخواست تاخیر چیزی اور وہ اپنا ریزل جو ہے آروں نے کہا کہ وہ مرتب کر چکے اور الیکشن فمیشن کو بجوار چکے ہیں اور تاخیر چیزی ہے دوسرا ان کو گیارہ بجے کا ریٹرننگ افسر نے ٹائم کیا تھا کہ وہ اپنے دلائل دیں اور ان نائے وکیل پیش ہوئے ان کے نا واجد عظیم خود پیش ہوئے یہاں سے نونڈی کے امیدوار ملک ریاض کامیاب ہوئے آرڈر میں آروں نے یہ بھی دکھا کہ ان کامیاب ہونے والے جو امیدوار ہیں ان کی لیڈ بھی بہت زیادہ ہے اس لیے اس درخواست کو امریک پہ یہ درخواست بنتی نہیں ہے اس لیے اس کو مسترد کر جاتا ہے ٹھیک ہے شکریہ آگا کرنے کے لیے مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے صاحب شہیے گا اس بات پہ متفیک ہے اس بات پہ کوئی اتفاق کامیاب نہیں ہے کسی بھی اپنی پارٹی سے ملک رہا تھا مولان نے کل اپنی ملک رہا تھا اس کو کسے ہو کسے کسے کرتے ہیں پسیلی پتہ ہے کہ آپ نے بھی کھا بستر اپنی شہر رہنے سے اسے لیے سوال ایسی کی جو ملک رہا ہے یہ بھی تک ملک رہا ہے وہ بھی نہیں ہوئی جو سوال ہم بھی یہ تک شاملی بھولتے ہیں سوال انہا صاحب کے капل میں نے کل ہوئی ہے اور اسی طریقے سے جو VF z Megan ملک رہ regime وہ بھی کل ہوئی ہے اس لیے پہلے اس سے پڑھل پسیلvernائ toothpaste پسیل DR اصل آپ ہی ہونے جا رہی ہے دوبارا بیٹھیں گے وہ اس کے Bouرے دوبارہ آپ کے پاس ہے اپنی 나� pin ہم ایک مضاقرات کر رہے ہیں اور پکھوٹ پاری موقع سے ہر مسائلہ میں پر رہے ہیں اور اسی سسٹر میں رہتے ہو رہے ہیں کہ ہم ایک کل سکسنس کرنے ہیں اور انشاءاللہ اس کل سکسنس میں بھی ہوا اور ہم کاملیمٹ میں جائے گئے ہم کاملیمٹ میں مددی کریں نارد فرس کو ایک کاملیمٹ میں ساند کے لئے اور ہم کپ پارٹی سمیچ موسیقی 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 جو ہے آج چکے ہیں ری گاؤنٹی کی کیا تفصیل ہے اس کی دیکھئے الیکشن کمیشن میں جو ووٹو کی دوبارہ گھنٹی کے حوالے سے درہاستے الیکشن کمیشن میں وہ جوا کرانے کا سلسلہ جاری ہے آج بھی یہ ایمکو ایم کی اب وقت الیکشن کمیشن میں آیا تھا جس نے شیخ سلاودین نے انہیں دو سو چوان اور سوہل منصور انہیں دو سو انتالیس سے انہیں ووٹو کی دوبارہ گھنٹی کی درخواست دار کر دی ہے جس میں سوہل منصور گا یہ کہنا تھا دخواست میں کہ ایم کی پاکستان میں امیدوار ہوں اور 366 ووٹو سے میں آ رہا ہوں جبکہ مسترد صداف ووٹو کی تعداد بچیس سو اکیاسی ہے اور قانون کے مطابق دس صداف تک جو ہے وہ ووٹو کی گھنٹی فرق ہو تو ہو سکتی ہے تو اس لیے ریٹرننگ افتر نے گھنٹی کی درخواست مسترد کر دی ہے تو الیکشن کمیشن اس میں نوٹس دیور میری تخواست مات کے لئے مقرر کرے جبکہ طریقہ انطاف کے امیدوار اکرم سیما جو انکم حالی کو امیدوار کمیاب ہوئے ہیں ان کی کمیابی کا نوٹسکیشن روکنے کے بھی انہوں نے صدا کی ہے ٹھیک ہے شکریہ عزیشان ادھر کھاریاں میں گھیلو جھگڑے سے تنگ بیوی نے شہر کو قتل مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سید انمیر نکوی سے تنمیر آگاہ کیجئے کا یہ معاملہ کیا ہے جہاں پر ممول جھگڑے کی بنا پر بیوی ریفت نے اپنے حامد تنویر احمد کو سیدار آلے کے بار کر کے ایک نتل پیار دیا اور اس کی جو ہے وہ پولیس سے ایک افضار میں لے کر شیول افتان کھاریاں میں بہت مارڈم کے لئے جو ہے وہ منتقل کار دی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ریفت بیوی اور تنویر احمد کا جو مہر شکریہ عزیشان کئی ٹریفک حادثات کئی افراد کی موت کی وجہ بنے تو کئی برسات نے کئی گھروں میں صفے ماتم بچھا دی جنرکل ملک میں ہونے والے جرائم اور حادثات میں کئی افراد جان سے چلے گئے انہیں افسوسناک واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں چار سدہ میں سرڈھیری کے علاقے میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو افراد مارے گئے جبکہ چار سطح میں ہی رجڈ بائی پاس پر کوچ کی ٹکر سے دو موٹر سائیکل سوار جانبہ حق ہو گئے ناروال میں سرچ آپریشن کے دوران دو افراد کو دھر لیا گیا ملکموں سے اسلحہ اور سیکڑوں گولیاں برامد ہوئیں ادھر ڈیرہ غازی تھان سے کوہلو آنے والی مسافر وین کو حادثہ پیش آیا جس میں خاتون سمیت دو افراد جانبہ حق ہو گئے چترال میں گرم چشمہ کے قریب برساتی طالعب میں تین بچیاں ڈوب کر جانبہ حق ہو گئی خوشاب کی وادیے سون میں بھی سہلابی ریلے نے کچھے مکانوں کو زمین بوس کر دیا توفانی بارش کے باعث دھر کی چھت گرنے سے دو خواتین جانبہ حق ہو گئی ادھر سرگودھا کے علاقے بیگو وال کے قریب دھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار چراغ گل ہو گئے 24 نیوز کے اس بلٹن سے فرل وقت اتنا ہے مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں 24 نیوز ایج جی ایک بریک کے بعد نیوز ہیڈلائن ہمارے ساتھ رہی گا